بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا بحری جہاز ٹوب جاتا ہے اس میں صرف ایک آدمی بچتا ہے وہ تیر کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے کافی دن بیچارہ بھوکا پیاسا ساحل پر پڑا رہتا ہے وہ ایک عجیب و غریب سے جزیرے پر اکیلا رہ جاتا ہے آہرکار تھکھار کر وہ کچھ جاڑیاں اور تن کے کٹھے کر کے ایک جومپڑی تیار کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چھت بنا لیتا ہے کافی دن اسی طرح اس جزیرے پر سبر کرتا رہتا ہے اور روز تھوڑے سے پھل کھا کر گزارہ چلا لیتا ہے ایک دن جب وہ جنگل سے پھل توڑ کر واپس آ رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ اس کی جومپڑی کو آگ لگی ہوئی ہے وہ بہت دل برتاشتہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اے خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ بہت روتا اور روتے روتے سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ساحل پر ایک بہت بڑا بحری جہاز کھڑا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف باغنے لگتا ہے بحری جہاز میں سوار ہو کر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ادھر کا رخ کیسے کر لیا تو وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جزیرے پر دعا اٹھتا ہوا دیکھا وہ سمجھ گئے کہ کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے اس آدمی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اس کا گرد جل گیا تھا اور وہ اللہ سے گلا کر رہا تھا مگر اسی میں اس کی بلائی پشیدہ تھی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس پر پرے پچان مت ہوں جب برا بھی ہو تو بھی اس میں کچھ بلائی کا پہلو ضرور پشیدہ ہوتا ہے پس اپنا یقین اختہ رکھیں آپ کی بیپ مئنی ہے آپ کی بیپ مئنی ہے اس میں ج chịationijk ماخ مدد�니다 اس میں جوہم سکر اکتا ہوتا ہے بیا بھی جوہم سوے ملواز repetitive ملواز ہے میں سکتا ہوتا ہے یہ لوگ رہے پارے پہل ہو